جو پہچان ہے اس کی پہچان ہے اس کی پہچان ہے آپ کو دیکھئے یہ تین پتیاں ہوتے ہیں اس کا نام ہے گی دڑ دکھا اور اس میں اسے رام چنا بھی بولتے ہیں اور کہیں کئی بھاشوں میں میں اپنا الگ الگ نام ہوگا لیکن ہمارے یہاں اس کو رام چنا بولتے ہیں کیونکہ یہ چنے کے برابر ہوتا ہے تو اس لئے سے رام چنا بولتے ہیں جب پک جاتا ہے جیسے جامن ہوتے ہیں اس کلر کا یہ ہو جاتا ہے اس کی پتیاں ہیں کافی لارو دائک ہیں اس کی پتیاں کو اگر آپ جیسے سر میں خجلی ہوتی ہے تو اس کی پتیاں کا رس لگائیں گے تو جو سر میں خجلی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو جیسے کہیں چوٹ لگی ہے تو کھون رک نہیں رہا تو اس کی پتیاں کا جو ہے چکنی سی بنا کر اس کو وہاں لپری سی بنا کر اس کو جہاں خون پہ رہا وہاں پہ لگائیں گے تو خون آپ کا جو ہے رک جائے گا اگر آپ کو جیسے شوگر کا مریج ہے شوگر کے مریج کا جلدی چکم نہیں ٹھیک ہوتا تو اس کی پتیاں کی لپری بنا کر اچھی طرح سے اس کو پیس کر وہ باندھیں گے تو جو چکم ہے وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کی جیسے پتیاں پھوڑا فنسی ہو جاتے ہیں تو پھوڑا فنسی میں آپ نے اس کا ply maken کے لیے اس کی پتیاں کو لے کے جیسے یہ بڑی بنی پتیاں ہیں دخاتی میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بتائی ہے ایسے بڑے پتیاں لے کے ایم اسے ہی تین پتیاں ہوگیں تین پتیاں ہوگی اس رہے جیسے بڑی پتkg لے کے اس کے بتانی سے چھیک لے تو پھر جہاں پہ آپ کو فوڑا خمسی ہے وہاں اس کو پاندھ لیں سوجن بھی آپ کی اتر جائے گی اور فوڑا خمسی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو اس طرح سے کہیں بماریوں میں یہ کام آتی ہے جیسے آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو جوٹ نہیں رہی تو اس کا جو لکری بنا کر جو اس کی پتیوں کا سکرپی اس کا اس کی لکری بنا کر اس کے اوپر باند لیں گے تب بھی آپ کو پاکی یہ آرام دے گی اس طرح سے یہ ہمارے یہاں کافی پائی جاتی ہے اگر آپ کے کہیں آپ کو مطابس کجلی استعمال کریں یا بھر آپ کو اگر نہیں ہے تو آپ اس کو لگا گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے یہ پھیل جاتی ہے اس کی سبجی بھی بنا کر لوگ کھاتے ہیں کیونکہ اس کا جو سوادہ کھٹے پن میں ہوتا ہے اس کی سبجی جو ہے کھٹی بنتی ہے تو یہ تھی چھوٹی سی جانکاری میری اگر آپ کو جانکاری اچھی لگیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا تنیا بات